اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے نظرین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ٹھیک ٹھاگوں گے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں کی یہ ریکوست تھی کہ آپ اپنی آواز میں ہمیں کوئی اچھا سا رزق کے لیے روزی کے لیے اور کاروبار کے لیے جس میں بندش نخوصت سب کا خاتمہ بھی ہو اور ہمیں فائدہ بھی ہو اس طرح کا کوئی وظیفہ یا عمل اپلوڈ کریں ناظرین اکرام ہم نے پہلے ہی عمل اپلوڈ کیا تھا تو خود ہی جانے کسے ٹینل سے ہٹا دیا تھا دوستو وہی ایک چیز ایسی پیش کر رہے ہیں کہ اس کو کرنے والا کبھی بھی اس طرح کی مسئبت میں نہیں آسکتا جو جس کا حل نہ ہو یا یہ کام نہ کرے یا ایک دست غیب جس کو کہتے ہیں دیکھیں دست غیب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ غیب سے مل جائے مطلب اس چیز کا ہوتا ہے کوئی وسیلے سے مل گیا کوئی بہانہ بن گیا کسی سے کسی سے کوئی روزی لگ گی تو یہی چیز ہے ٹھیک ہے غیب سے کسی نے کسی طرح اللہ تعالی شفاہ دے بس اللہ تعالی زندگی کرے اور شفاہ دے یہ چیز ہے تو ملتی رہتی ہیں ٹھیک ہے میں ایک آپ کو عمل دیتا ہوں اس عمل کو آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ باک کمال چیز ہے عمل میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عمل کی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح رات کو اس طرح پڑھ لیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں یارہ سو مرتبہ پڑھ لیں اس عمل کی جتنی آپ کسرت کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ مدد کرے گا ہر لحاظ سے آپ کو وہ تکلیفوں سے نجات دے گا جس کی آپ نے تمنا بھی نہیں کی ہوگا یہ عمل میں اس کے فائدہ افعاد بتاؤں تو یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی عمل میں پڑھ دیتا ہوں آپ اسے لکھ لیں سن لیں میں بالکل آستہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد رکھیں اجازت لے لیں دوسری بات یہ ہے اسے کبھی میں کر سکتے ہیں کہ کوئی دن کا مترہ نہیں ہے کھلی تدات میں دن کو شام کو جب مرضی پڑھتے رہیں عمل کچھ اس طرح ہے ایمان سلامت کرجیوں فارق کرو محمد ناری آری روجی دیو کھول دیدار ہمیشہ نار ایمانی ماری جکر فکر میرا تیول ہے جی میرے سبے کم سواری پیرج میرا حضرت میرا میرے وگڑے کم سواری سرور عالم ختم نبیان مومن مردہ ناری جنہ کلمہ نبیدہ پڑھیا دوزک انا آگے ڈریا کلمہ لہ بہستی وڑھیا آمین میں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ آستہ پڑھ لوں اس کو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ایمان سلامت کرجیوں فارق یعنی کہ دیکھیں کرجے بھی ہوگا نا تو وہ کرج بھی اتر جائے گا ایمان سلامت کرجیوں فارق کرو محمد ناری یعنی کہ نبی کے ساتھ یاری لگائیں یہ دنیا دین کو چھوڑے ٹھیک ہے کرو محمد ناری روجی دیو کھول دیدار ہمیشہ نار ایمانی ماری وہ بھی آگیا کہ روزی کو بندش وغیرہ کھل جائے گی ٹھیک ہے ہمیشہ نار ایمانی ماری روجی دیو کھول دیدار ہمیشہ نار ایمانی ماری جکر فکر میرا تیول ہے جی یعنی کہ میرا دل صاف ہے ٹھیک ہے ذکر بھی کرتا ہوں اللہ کی رضا کیلئے یہ ٹھیک ہے ذکر فکر میرا تیول ہے جی میرے سارے کم سواری یعنی کہ سبے کم سواری سارے کا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی کام ہے ٹھیک ہے ذکر فکر میرا تیول ہے جی میرے سبے کم سواری پیر جو میرا حضرت میرا اب اس کا یہ سوچیں کہ حضر گانس پاک سرکار جو ہیں وہ پیر ہیں میرے ٹھیک ہے پیر جو میرے حضرت میرا میرے وگڑے کم سواری اب بہت بڑے وگڑک جاتے ہیں کام خراب ہو جاتے ہیں کسی میں کوئی حل نہیں نکلتا تو اسی میں ہے ٹھیک ہے سرور عالم ختم مومن مردہ ناری جنہ کلمہ نبیدہ پڑیا دوزک انہ آگے پڑھیا اب ایک چیز اور نشین کریں جس بندے نے کلمہ اگر حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ جس نے پڑھ لیا نا تو اس کے آگے دوزک کی آگ جانی کہ حرام ہے ٹھیک ہے یہ کہ حوالہ دے رہا ہوں یہ کہ میرا کسی مذہب کو انگلی اٹھانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کلمہ جانی کہ جنہ کلمہ نبیدہ پڑیا دوزک انہ آگے ڈریا کلمہ لہ بہستی وڑے آمین یہ جانی کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا اس کے لیے آگ حرام ہے تو ٹھیک ہے جنہت واجب ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ کلمہ لہ بہستی وڑیا کہ جنت کو جانی کہ کلمہ لے گیا اس کو تو اس کی ٹرانسلیشن تو میرا خیال ہے میں نے اچھے طریقے سے کر دی ہے اب اللہ تعالی آپ کو اس کی شفاحت دے اور اس میں دیدار بھی ہوں گے رزق کے لیے میں کہتا ہوں کمال ہے اب میرا یہ کیا کہنا ہے چھوٹے موٹے وظیفے چھوڑ دیں اس کی ایک ایسی دور پکڑ دیں یقین مان جائے اللہ ہی بدل دے گی ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرضی کی ایک دفعہ میری مرضی پر اس کو اتمائے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے تمام دوست جتنی بھی ہوں گے میں ایک چیز ان کے لیے حلم دے دوں ٹھیک ہے عامل ہو کامل ہو انسان بڑی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے صرف بروسہ اعتبار اور یہ یقین یہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالی جتنی آپ کی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالی آپ نے اس عرش ارزیم کے صدقے میں اس محبوب کے صدقے میں وہ تمام نجات سے آپ کو مشکلات سے پریشانیوں سے آپ کو نجات دے اور میری ہمیشہ یہ دعا رہے گی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کی لائف جتنے بھی یہ دکھتنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس سے ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ